اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنٹیک فلیکسی ٹیپ چینل آج کی اس ویڈیو میں میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگایا ہے جس کا ریویو میں تین دن بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ میں اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ بہ آسانی شیئر کر سکوں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو سبسکرائب کر کے پھر کمنٹ میں لازمی پوچھے گا دوستو اب میں آپ کے ساتھ اس سولر سسٹم کے مکمل معلومات شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ اس پر کتنا لوڑ چلا سکتے ہیں اس پر کتنا خرچ آیا ہے اس پر کون کونسی چیزیں لگائی گئی ہیں اس پر کتنی سولر پلیٹس لگائی گئی ہیں اور مین بات یہ کہ رات کے وقت یہ سولر سسٹم آپ کو کتنا بیک اپ دیتا ہے دوستو اس سولر سسٹم ابھی یہاں آرزی طور پر لگائے گیا ہے کچھ ٹائم بعد یہاں کام ہوگا پھر یہ سولر سسٹم انشاءاللہ ریل انسٹال کیا جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تب یہاں پر اس کی انسٹالیشن اور بھی زیادہ اچھے سے کی جائے گی اس سولر سسٹم کی سولر پلیٹس بھی بڑھائی جائیں گی اس پر اے سی بھی چلا جائے گا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سولر سسٹم پر آنے والے خرچ کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ ڈی بی باکس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ دونوں چینجورز ان کے پاس پہلے سے موجود تھے تو اسی لئے ہم نے وہی لگا دیئے ساتھی یہاں پر وولٹ اور امپیرز میٹر لگے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بریکرز لگائے گئے ہیں سب سے پہلے مین لائن کا بریکر اس کے بعد چارجنگ کا بریکر اس کے بعد پروٹیکشن ڈیوائس انورٹر اور سولر کا بریکر یہ تمام تر بریکرز لگانے کے بعد یہ ڈی بی باکس بھی تیار ہو چکا ہے اور اس مکمل ڈی بی باکس پر ان کا تیرہ آزار روپے کا کرچہ ہے کیونکہ بہت سے چھوٹے موٹے کمپوننٹس ان کے پاس موجود تھے باقی وائرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوائی سے کور کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بیٹری بریکر ہے یہاں پر ایک بڑی بیٹری لگائی ہے بیٹری کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سولر انورٹر کے بارے میں تو یہ تین کلو آٹ کا سولر انورٹر ہے ساکو سانون پرو کے نام سے ہے اگر آپ اس پر آٹھ سولر پلیٹس لگاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی ایسی لائٹیں فریج پنکیں یہ تمام چیزیں بہ آسانی چلا سکتے ہیں اس وقت اس پر چار انٹائپ بائی فیشل سولر پلیٹس لگی ہیں جن کی مدد سے یہ گھر کا تمام لوڈ مینج کر رہا ہے سوائے ایسی کے یہاں پر ان کے پاس ایسی ابھی تک موجود نہیں ہے لیکن کچھ ٹائم بعد اس پر چار سولر پلیٹس اور لگا کر اس پر ایسی بھی چلا جائے گا بات کرتے ہیں اس لیتھیم بیٹری کے بارے میں تو یہ سو ایمپیار اور چوبیس وولٹ کی بیٹری ہے جو کہ اس انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے یہ بیٹری کافی زیادہ کوسٹلی پڑتی ہے بہت سے لوگ لیتھیم بیٹری نہیں لگاتے اس وجہ سے تو یہاں پر میں آپ کو عام جو ہماری لیڈ ایسیڈ بیٹری یعنی سادہ تیزاب والی بیٹری ہے اس حساب سے اس سولر سسٹم کی کوسٹ بتاؤں گا اب ہم بات کرتے ہیں بیٹری بیک اپ کی تو یہ بیٹری آپ کا دو سو وارٹ کا لوڈ گیارہ گھنٹے سے بارہ گھنٹے تک چلا سکتی ہے اور اسی جگہ پر تیزاب والی بیٹری آپ کا وہی لوڈ آٹھ گھنٹے تک چلائے گی اب اس دو سو وارٹ کے لوڈ میں دو پنکھیں ایک فریج اور اس کے علاوہ کچھ لائٹیں آ جاتی ہیں اگر اسی پاور کی تیزاب والی بیٹریز کی بات کی جائے تو وہ آپ کو دو بیٹریز تیس ہزار روپے میں ملیں گے اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو بڑی بیٹریز لگائیں اب ہم بات کرتے ہیں اس سولر انورٹر کے بارے میں تو اس پر آپ میکزیمم 575 وارٹ کی آٹھ سولر پلیٹس لگا سکتے ہیں آٹھ پلیٹ لگانے کی وجہ سے یہ سولر سسٹم صبح ساڑھ ساتھ بجے سے آٹھ بجے کے درمیان یہ آپ کو پاور زیادہ سے زیادہ پروائیڈ کرنا شروع کر دے گا اور آپ اس پر نو سے دس بجے تک ایسی بھی چلا سکتے ہیں یہ سولر انورٹر پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اور یہ ہمیں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے میں پڑا لیکن اب اس کا ریٹ اور بھی کم ہو چکا ہے یعنی آپ کو یہ ایک لاکھ سات ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار روپے کے درمیان مل جائے گا تو انسٹالیشن چارجز اور ان کمپوننٹس کے ساتھ اس سولر سسٹم پر دو لاکھ پچانوے ہزار روپے کا خرچ آیا اگر وڈیو پسند آئیے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ